خلیل احمد مدنی شعبہ نصاب سے حضور آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دار المدینہ شعبہ نصاب نصابی کتب پر کام کر رہا ہے تو اس میں جس طرح اسلامیات ہے فرض علوم اور دیگر چیزوں کے حوالے سے الحمدللہ نصاب سازی کا عمل جاری ہے تو اس کے ساتھ دیگر علوم بھی ہیں انگلیش ہے میت اور دیگر جو تو آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اس میں ہم کون سی ایسی چیزوں کا لحاظ رکھیں کہ جو پری نرسری سے لے کر جو بالکل ابتدائی ایک بچہ ہمارے پاس آتا ہے مدنی منہ آتا ہے مدنی منہ آتی ہے تو وہ جب وہ نصاب پڑھ رہے ہوں تو بتدریج دین کو اس طرح سیکھتے چلے جائیں کہ آپ کی بارگاہ میں کوئی مدنی منہ پہنچے تو اس کی جھلک نظر آئے مدنی منہ جب گھر پہنچے تو یہ سکھاتے ہی ہوں گے آپ سلام کرے دست بوسی کرے امی اببو کی سکھاتے ہی نہیں ہیں ہاتھ ماندے امی اببو کی آمد پر اٹھ کھڑا ہو قدم بوسی کرے ان کی وغیرہ وغیرہ پھر یہ کہ بعد وہ عداب سکھا جاتے ہوں گے کہ جو کھانا پیش کیا گیا وہ کھالے زد نہ کرے کہ میں یہ ہی کھاؤں گا وہ نہیں کھاؤں گا کسی چیز کے لیے آڑ نہ جائے مجھے وہ چیز لا دو یہ چیز لا دو کیونکہ اب ہر ماں باپ ایفورڈ نہیں کر سکتے بچہ تو ایسا کمہ ہے جس کی کوئی گہرہ ہی نہیں ہے اس کی جتنی فرمائشیں پوری کریں گے تو بڑھاتا چلا جائے گا تو اس کو بریک لگا رہا پڑے گا عمومی طور پر تیسری جماعت سے اسلامیات کا جو مضمون ہے یہ متعارف کرائے جاتا ہے عام سکولوں میں اور الحمدللہ آپ کا فیضان ہے دار المدینہ میں پری نرسری سے اسلامیات کی کتاب الحمدللہ بطور مضمون وہ دار الفتہ اہل سنت سے الحمدللہ مفتیان کرام کی نظر سے گھتر چکی منظور ہو چکی اب یہ ہے کہ دیکھو پڑھانے والے پر ہے کہ وہ مدنی منوں مدنی منیوں کی نفسیات کے مطابق پڑھا پائے یہ ایک فن ہے ہر ایک کو یہ آتا ہوئے ضروری نہیں تجربے سے ہے کہ اس کی نفسیات کے مطابق آپ کو تو اتنا تربیت کا تجربہ ہے آپ کے فیضان سے انشاءاللہ ویسے اس میں کتب میں رہنمائے اساتذہ کے حوالے سے کچھ مدنی پھول بھی ہیں کہ طالب علم کو کس طرح سے یہ مضمی پڑھانے ہیں اس میں مددگار ثابت ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد